نحمد ہوا نسلی علی رسولِهِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آجاب کے سامنے بیان کرنا ہے امتِ محمدیہ پر پانچ انعامات حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالی عنہ ربایت کرتے ہیں کیا بریہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کو رمضان المبارک کے بارے میں پانچ چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو گدشتہ امتوں کو نہیں دی گئی نمبر ایک ان کے موں کی بو اللہ کے نزدی مشق سے زیادہ پسندیدہ ہے نمبر دو ان کے لیے فرشتے تک دعائیں مفرد کرتے ہیں اور افتار کے وقت تک کرتے رہتے ہیں نمبر تین جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے پر لہب العزت جنت سے فرماتے ہیں ان قریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے ٹھینک کر تیری طرف آئیں گے نمبر چار اس میں سرکش شیاطین قید کر دی جاتے ہیں پس رمضان مبارک میں ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے جن تک رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں پہنچتے ہیں نمبر پانچ رمضان مبارک کی آخری رات میں روزہ داروں کی مفرد کر دی جاتی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے قابل علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے اس لئے مسلمانوں کو چاہیے رمضان میں روزوں کی پابندی کریں ترابیح کی پابندی کریں آپ نے ہی صلات والسلام نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے قلب العزت سے دعا ہے قلب العزت تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین